ایپیل بگ بیٹس سی پیل یہ سب کچھ نہیں لیکس کرکٹ میں ایک ایسی لیگ آنے لگی ہے جو ان سب کو کھا جائے گی یہ ہوگی دنیا کی امیر ترین کرکٹ لیگ جس میں پیسہ ہی پیسہ ہوگا اتنا پیسہ کے کھلاری گنتے گنتے تھک جائیں گے مگر اس لیگ کی آنے سے پہلے ہی انڈیا نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا پہلے اس لیگ میں ایپیل فرنچائزز کے مالکان کو ٹیمیں خریدنے کا کہا جب سب سیٹ ہو گیا تو این وقت پر آ کر اپنے پلیئرز نہ بھیجنے کا اعلان کر دیا یہ خبر تو خود انڈیا پلیئرز پر بھی بجلی بن کر گری کیونکہ انہیں بھی کروڑوں روپے جو ملنے والے تھے مگر افسوس بی سی سی آئی نے ان کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا اگر اس لیگ کی بات کریں تو یہ وہ ملک لے کر آ رہا ہے جس کی اپنی انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم ہے ہی نہیں ہوگی نہ حیران صحیح سنا آپ نے سعودی عرب نے جیسے فوٹبال میں اربو روپے انویسٹ کر دیے بلکل ایسے ہی ان کا اپ کرکٹ لیگ لانے کا پلان ہے سعودی حکومت نے تو انہیں گرین سگنل دے ہی دیا ہے ساتھ میں آئی سی سی نے بھی انہیں اوکے کی خوشکبری سنا دی ہے اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ لیگ کب شروع کی جائے گی کیا یہ لیگ سعودی عرب میں ہی کھیلی جائے گی کیونکہ وہاں تو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے سٹیڈیم ہے ہی نہیں تو پھر وہ لیگ کہاں کروائیں گے اس لیگ میں کیا پاکستانی پلیئرز بھی چھریک ہو سکتے ہیں بی سی بی کیا اپنے پلیئرز کو اینو سی دے گا کیونکہ اس لیگ میں تو ٹیموں کے مالکان بھی انڈینز ہوں گے بی سی سی آئی نے اپنے پلیئرز کو لیگ کھلنے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیوں کیا کیا بھارتی کرکٹ بورٹ کو ڈر ہے کہ یہ لیگ ان کی آئی پیل کو بھی ہڑپ کر جائے گی اور پھر انڈین پریمیر لیگ میں کوئی انٹرنیشنل پلیئرز شرکت نہیں کرے گا کیا یہ لیگ بی سی سی آئی کی انٹرنیشنل کرکٹ اور لیگز کرکٹ پر حکمرانی کو ختم کر دے گی یہ بتائیں گی آپ کو اس ویڈیو میں مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کرنے اور فیس بک بیورز مارے پیچ کو فالو اور نائک ضرور کریں آئی پیل کے فیوچر کے پلانز کو بریک لگنے لگی ہے وہ بھی بہت جلد کیونکہ سعودی حکومت نے دنیا کی امیر ترین کرکٹ لیگ بنانے کا پلان بنا دیا ہے جس کے لیے ہومورگ بھی سٹارٹ کر دیا گیا ہے اس حوالے سے سعودی حکومت نے بی سی سی آئی سے بھی رابطہ کیا کیونکہ بی سی سی آئی بھی ایک امیر ترین کرکٹ بورٹ ہے اور ان کی آئی پیل بھی دنیا کی بہترین لیگز میں شمار ہوتی ہے جہاں پوری دنیا سے کرکٹرز کھیلنے کے لیے آتے ہیں بی سی سی ہکام کا کہنا ہے کہ سعودی عرب نے آئی پیل فرنچائزز مینجمیٹ اور مارکان کے بورڈ ممبران سے کہا کہ وہ اپنے ٹورنمنٹ میں ٹیمیں خریدیں کیونکہ آئی پیل فرنچائزز نے جنوبی افریقہ، عرب امارات اور امریکی لیگز میں کئی ڈومیسٹک لیگز میں ٹیمیں خریدیں ہوئی ہیں جہاں مختلف پلئیرز کھیلتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ آئی سی سی نے انہیں گرین سگنل کیوں دیا تو اس کا سادہ تھا جواب ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی تیل کمپنی آرام کو سعودی عرب کی ہے اور آرام کو نے آئی سی سی اور بی سی سی آئی کی سپانسرشپ کی ہے آئی سی سی کے بڑے بڑے ایونٹس کو آرام کو نے ہی سپانسر کیا ہے اس لیے انہیں لیگ کرانے کی بھی اجازت دی گئی ہے اب پیسہ تو ہے سعودی عرب کے پاس مگر منجمنٹ نہیں ہے اس لیے آئی پیل منتظمین کے ساتھ رابطہ کیا گیا ہے اور انہیں کہا گیا ہے کہ پیسے کی ٹینشن نہیں ہے تاہم آئی پیل اور بی سی سی آئی نے اپنے پلئیرز کو سعودی لیگ کھلنے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے اب یہ لیگ کب سٹارٹ ہوگی اس کا فیصلہ بھی کھٹائی میں پڑ گیا ہے شاید بھارچی کرکٹ بورڈ کو ڈر ہے کہ آئی پیل میں ان کی جو چاندی لگی ہوئی ہے وہ کہیں ختم نہ ہو جائے اس لیے سعودی لیگ کو سائیڈ ڈائن کر دیا گیا ہے دوستو اب آپ اس لیگ پر کیا کہتے ہیں کیا یہ لیگ آئی پیل کو ٹکر دے بائے گی یا نہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا